سیاست کی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر فاروق عبداللہ بی جے پی آمنے سامنے کیونکہ نیشنل کانفرنس پر کئی طرح کے الزامات اس وقت سے لگ رہے ہیں جب انہوں نے الائنس کانگرس کے ساتھ کیا لیکن فاروق عبداللہ جن کی ایک بیان جو اس وقت کافی سرکیوں میں ہے جن کے مطابق بی جے پی دہشتگردی اور انتہا پسندی کے الزامات کے بیچ خود الہدگی پسندوں کے ساتھ اس وقت مختلف حصوں کے اندر بلخصوص جب مکشمیر کے اندر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے مطابق نہ صرف ان کے ساتھ الائنس کر چکی ہے بلکہ جب مکشمیر کے اندر آئندہ کا جو لاحمل ہے اس میں بی جے پی پر ناشنل کانفرنس کی جانب سے سیدھا الزام لگا ہے کہ دیگر جماعتوں پر دہشتگردی اور انتہا پسندوں کو ان کے ساتھ جانے یا اس کو فروغ دینے کے الزام کے بیچ خود بھی محاسبہ کرنا ہوگا وہ جن جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے ساتھ وہ سیکرٹ الائنس اس وقت کر چکے ہیں وہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو جب مکشمیر کے اندر آزادی کی بات ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں دکٹر فاروق عبداللہ کا بڑا پلٹ وار اور کہا کہ جس طریقے سے ناشنل کانفرنس پر الزام آئیت کیا جارہا کہ ان کی وجہ سے ملٹنسی بڑی دراصل ماضی میں حالات اور واقعات کو دیکھنا ہوگا کہ ملٹنسی کے بڑھنے کی واردات اور وجوہات کیا کچھ ہے اور غلط فالسیوں کی وجہ سے جمہو کشمیر آج بھی ملٹنسی کے دلدل میں ہے اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آئیسی آٹھ ایک چار اغوا جہاز کے بدلے میں جن انتیاب پسند دہشتگردوں کو چھوڑا گیا تھا وہ آج بھی جمہو کشمیر کے اندر دہشتگردانہ کاروائیاں چلا رہے ہیں اس وقت بھی فاروق عبداللہ اس کی مخالفت کر رہا تھا اور اگر سن انیس سو سنتالیس میں شیخ محمد عبداللہ کھڑے نہیں ہوتے تو جمہو کشمیر انزمہ میں پاکستان میں چلا گیا ہوتا علاقی ہندوستان کا سوال ہی شیخ محمد عبداللہ نے پیدا کیا اور آج ہم پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں یہ فاروق عبداللہ کا جمہو کے وجہ پور میں کل ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے سنتالیس کے حالات تھے اس وقت نیشنل کانفرنس کھڑی تھی اور سن اسی میں ربیہ سعید اگواکاری معاملے میں جس طریقے سے جہاز چھڑوانے کے بدلے میں لوگوں کو چھوڑا گیا اور سن انیس سو میانے میں جس طریقے سے کندھار ہائی جیکنگ کے معاملے میں لوگوں کو چھوڑا گیا وہی چیزیں آج کشمیری بکت رہا ہے لیکن سوال پلٹے پوچھے جا رہے ہیں سوال تو یہ پوچھا جانا چاہیے تھا کہ تب کس نے کی اب کون کر رہا ہے تب کس کی گلتی تھی اور آج کس کی گلتی ہے تو مازیہ پتہ لگے گا کہ بی جے پی جو کر رہی ہے اس پر خاموش ہے لیکن جو دوسرے پر سوال اٹھا رہی ہے دراصل اس کی ذمہ دار بی جے پی ہے پلٹ وار فاروق عبداللہ کی طرف سے کیا گیا اور یہ پلٹ وار تب کیا گیا جب وزیر ازم صاحب نے بیک ٹو بیک دو بڑی عوامی جلت سے جمہو اور سری نگرد کے اندر کیا نیشنل کانفرینس کانگریس پلٹ وار سیدھے پلٹ وار کیا اور باپس فاروق عبداللہ کی طرف سے ربیا سید اگواکاری آئی سی ایٹ ون فور جہاز کی اگواکاری کے معاملے میں بی جے پی کو مرضی الزام ٹھہرایا ہے ربیا سید کے لیے جو بانچ کو چھوڑنا پڑا کس نے کیا کس نے دباو رہا تھا میں نے ان سے کہا تھا مت کریے آج وہی لوگ بھاکستان سے یہ سارا چلا رہا ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو آپ چھوڑ رہا ہیں یہ ہی ہمارے بربادی کا عالم ہوگا کس نے انہیں اور پھر ہم تو عرب لگاتے ہیں کانگرس پر ہم نے شکر کیجئے کہ نیشنل کانفرنس تھی نیشنل کانفرنس نہیں ہوتے تو ہم پاکستان کا حصہ ہوتے اس نے مجاروٹی سٹیٹ تھی جاتے ہیں ادھر کو اس کے وجہ ہم نے گاندی کا راستہ اختیار نہرو کا اختیار اور اسی ہندوستان کام دیکھتے ہیں سب لوگ برابری سے رہ سکے ہندو و مسلمان اسی کو عیسائی عبود ہو جو بھی ہیں برابر رہے ہیں نفرق کا جو ہے دروازہ کھوڑ رکھا ہے پھر اس نفرق کے دروازے کو بند کرنا ہے مرکزی حکومت کی پولیسیوں مرکز یا موجودہ حکومت کو حد پہ تنقید بنایا گیا ادھر دوسری جانب